اسلام علیکم ویورز میں ہوں شاہد اکبال ریحان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ویورز آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں تین سکرینوں والے گیمنگ لیپ ٹاپ کے بارے میں لاس ویگاز میں ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے کمپیٹر اور کنسون بنانے والی کمپنی ریزر نے تین سکرینوں والا گیمنگ لیپ ٹاپ نمائش میں پیش کر دیا ہے اس کی ہر سکرین سترہ انچوڑی یعنی تینوں سکرینوں کی مجموعی چڑھائی اکاون انچ بنتی ہے ان سکرینوں پر جدید ترین فور کے ڈسپلی والی گیمز کھیلے جا سکتے ہیں جو گیم کھیلنے والے کے لیے وسیع نظارہ بھی پیش کرتے ہیں البتہ کسی بھی گیم کا بڑا منظر تین سکرین پر پہلو پہلو دکھانے کے لیے بیشتر موجودہ گیموں میں کچھ تبدیلیاں بھی کرنا پڑیں گی اور ریزر کمپنی کے کہنا ہے کہ لاس ویگاز میں جاری کنزیمر الیکٹرونک شو کے موقع پر ان گیمنگ لیپ ٹاپ کا صرف پروٹو ٹائپ ہی پیش کیا گیا ہے اور اس منصوبے کو پروجیکٹ ویلیڈری کا نام بھی دیا گیا ہے ابھی اس کی قیمت کا اعلان نہیں کیا گیا اور نہ ہی یہ بتایا گیا کہ اسے فروفت کے لیے کب پیش کیا جائے گا البتہ اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ عام گیمنگ کمپیوٹر کے مقابلے میں کافی مہنگا بھی ہو سکتا ہے ریزر کے مطابق اسے صرف کمپیوٹر گیم کھیلنے کے لیے ہی نہیں بلکہ گرافک ڈیزائننگ اور اینیمیشن کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کمپیوٹر گیمز کے تجربہ کار اب تک بنایا جانا والا اسے خوبصورت اور ہٹ کر گیمی لیپ ٹاپ بھی قرار دے چکی ہیں اسی نمائش میں ایسر کمپنی نے پریڈیرز ٹونٹی وان ایس ایکس بھی پہلی بار فروکس کے لیے پیش کیا گیا ہے جس کے قیمت نو ہزار ڈالر نو لاکھ پاکستانی روپے رکھی گئی ہے اور جو پہلے سے دنیا کے وزنی ترین گیمنگ لیپ ٹاپ کا لقب بھی حاصل کر چکا ہے اس کے علاوہ سامسنگ نے بھی اپنا پہلا گیمنگ لیپ ٹاپ سامسنگ نوٹ بوک اور ڈیسی پیش کیا ہے جس کے پندرہ اور سترہ سکرین والے سائز بی کے موڈل بھی ٹیار کی جا رہے ہیں واضح رہے کہ سی ای ایس امریکی شہر لاس ویگاز میں منقدہ ہونے والی سارانہ نمائش ہے جس میں جدید رین ٹکنالوجی سے لحظ برکی مسنوات رکھی جاتی ہیں جو کھیل کے شاکین اور گھریلو اور دفتری کاموں تک کے استعمال میں لائی جا سکتی ہیں اور ویورز ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو ضرور سبسکراب کیجئے کیونکہ آپ کو اس چینل پر بہت شاری ٹکنالوجی کی مطلق ویڈیوز ملنے والی ہیں اور اگلی ویڈیوز تکلیف مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ